بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة الحشر کا مطالعہ کرنے لگیں اس جس سورة الحشر 59 نمبر سورت ہے اس میں اہل ایمان کا تسکیہ نفس اور اسپیشلی فائننشل میٹر سے متعلق اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ بنی اسرائیل اور منافقین کے ایک اتمام حجت یہ تمام حجت جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ بات کو اتنا کلیر کر دینا کہ خود اگلوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی بات کی ست تک درستہ یہ غلط ہے اور پھر اس پہ سزا یعنی اللہ تعالیٰ تب ہی سزا دیتے کہ جب بندے کو خود واضح ہو جائے اور تب بھی وہ پورے منکر بن کے ایک پورا ایک ٹکر بلکل ایک اس پہ ایک بن کے انتہائی سختی کے ساتھ وہ کہہ دیں کہ نہیں جی ہم نے تو اس پہ ماننا ہی نہیں کسی طرح کہ انتہائی کٹر بن کے آدمی جو بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ صدا دیں گے آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی دیئے یعنی بنی اسرائیل جو اور منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے جن تک دعوت پہنچ رہی تھی ان کو بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کلیر کرتا رہا اور پھر جو مان گئے ان پہ بڑا جر مل گیا اس دنیا میں اور جو نہیں مانے تو ان کو یہی پہ سزا ملی جس کے اب ڈیٹیل اس میں آنے لگی ہے اب دیکھئے اب سورہ تلحشر کا دیکھیں گے کہ پہلی پانچ آیات میں اہل کتاب کے لیے ایک سزا کا علاق ہوا آیا اور پھر سیکس ٹو ٹین کی آیات میں اہل ایمان کے لیے فائننشل پولیسی کیا ہونی چاہئے جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ حکم آیا تو اس کو ایمپلیمنٹ کیسے ہوا آپ کے لیے سب سے بڑا انٹرسٹیڈ ایریا یہ ہوگا اس کے بعد پھر 11 to 22 کی آیات میں منافقین کا اہل کتاب کے ساتھ معاہدہ کیسے ہو رہا تھا اور پھر ان پہ تمام حجت کرتے ہوئے بڑا کلیرلی بتا دیا گیا اور خود ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ان کی غلطیاں کیا ہیں تو یہ موضوع ہے سورة الحشر کا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے یہ واضح ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارضی و هو العزیز الحکیم زمین اور آسوانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب اور حکمت کا مالک ہے اب آپ دیکھیں گے اس میں اور بہت سی سورتیں جو اس کے آس پاس ہیں ان میں سٹارٹ یہی سے ہوتا ہے یعنی یہ اللہ تعالی کی کیا پاور ہے اور کس طرح سے زمین آسمان کے ہر چیز آپ کے سجدے کے طور پر تیار ہے یعنی اللہ تعالی کا جو حکم ان پہ آتا ہے ویسے ہی وہ عمل کر لیتے ہیں یہ بتایا لیکن اب اہل کتاب کی طرف پھر اللہ تعالی نے جو ان کے منکرین تھے انہیں بتایا وَالَّذِي اخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا زَنَنْتُمْ عَنْ تَخْرُجُوا وَزَنُّوا مَا زَنَنْتَوِرُوا يَا عُلِ الْعَبْصَارِ اُجار رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی سو عبرت حاصل کرو اے آنکھیں دیکھنے والو آنکھیں رکھنے والو دیکھ لو یعنی یہ ایک ایک ایکچول کیس ہوا اب یہ کیوں ہوا کہ اہلِ منکرین جو اہلِ کتاب کے تھے تو ان کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ ان کو بغیر کسی جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حکم ہوا کہ ابھی تم نکلو اور یہاں سے یہ تمہاری اس شہر مدینہ منورہ سے تم نکل جاؤ یہ پہلا شرط ہے اور ان پہ حبت ایسے ہی کہ کوئی اس پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا معاملہ اور اسی پہ اٹھ کے وہ نکل گئے اب اس کی ڈیٹیل میں آگے ارز کرتا ہوں پہلے ہم آیات کا ترجمہ پڑھ لیں تو پھر اس کی پوری ایک ریال سیچویشن سامنے آپ کو نظر آئی وَلَوْ لَا أَنْ كَطَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الْدُنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَاتِ عَذَابُ النَّارِ اور اگر اللہ نے ان کے لئے اسی طرح جگہ جگہ سے اجڑنے کی سزا نہ لکھ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا ہی میں عذاب دے ڈالتا اور قیامت میں تو ان کے لئے آق کا عذاب ہے یعنی یہ ہوگی یعنی اللہ تعالی نے اب یہ کیا کہ ان کو مارا نہیں لیکن ان کو سزا یہ دی کہ وہ اپنے گھروں کو خود چھوڑ کر چلے گئے بچہ یہ سزا ان کی رہی ہے اور پھر ہم لوگوں کی بھی یہی آئی ہے تو یہ اس دنیا میں یہ چلتا اور آخرت میں تو پھر ایک سزا ہے منکرین کے لئے والد پھر فرمایا یہ سب اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مقابلہ کرنے کی کوشش کیا اور جو اللہ کا مقابلہ کریں وہ اسی انجام کو پہنچتے ہیں اس لئے کہ اللہ سخت سزا دینے والے یعنی اب انہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی اہل کتاب میں اب اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ کیا معاملہ انہوں نے کیا اور کیا ہوا تھا پھر فرمایا ما قطعتم من لینت او ترکت موہا قائمتن علا اصولیہ اصولیہ فبئذن اللہ ولیخزی الفاسقی انہیں اعتراض ہے تو پروانہ کریں اس لئے کہ کجوروں کے جو درخت ان پر حملے کے وقت آپ نے کاٹ دیے یا جن کو ان کی جڑوں پر کھڑا رنگ دیا تو یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے اور اس لئے ہوا ہے کہ وہ ان نافرمانوں کو رسوا کر دے یعنی جہاد میں حکم یہی ہے کہ بھی آپ خجور ہو گئے درخت ہو گئے کچھ پودے ہو گئے ان کو اب تباہ نہ کریں لیکن کبھی ایسی سیچویشن آتی ہے کہ جب یہ کرنا پڑتا ہے یعنی اب یہ ایک سٹریٹیجک طریقے سے جگ میں یہ معاملہ اس طرح کا آ جاتا ہے کہ بھی اگلے اس طرف سے چھپ کے نہ آ جائے تو اس لئے وہ جگہ کو ہٹانا پڑتا ہے تو اس کے لئے کچھ درخت چند درختیں جو اس لئے توڑے گئے تک پیچھے سے وہ نکل کے حملہ نہ کر لیں تو یہ کیا تھا تو اب یہ اتراز منافقین نے ہی کیا ہوگا کہ جی یہ دیکھو جی یہ درخت جو ہے اس کے کارٹ دیں ہیں اور یہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے یہ میرا اجازت تھی تب ہوا اس لئے اور اہل ایمان کو بتا دی ہے کہ آپ پرواہ نہ کریں ان کی باتوں کو تو یہ کر دیا گیا اب میں آپ کو یہ سینیریو بتاتا ہوں یہ اس لئے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا ہے تو لوگ وہی پہ تھے ان کو پوری سیچویشن تھی ظاہر ہمیں پتا نہیں ہوتا تو اس کی اب یہ دیکھئے کہ گوگل میپ سے یہ تصویر ہے اس وقت مدینہ منورہ جو ہے یہ سیکنڈ رنگ روڈ کے آس پاس ہے بلکہ اس سے بھی باہر پھیل گیا یعنی اب تھرڈ رنگ روڈ بھی اب بن رہی تو اب دیکھئے کہ مسجد نبوی یہاں ہے کہ یہاں پہ یہ فرس رنگ روڈ ہے بالکل پاسی اب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہاں پہ رہتے تھے اور یہ جو باقی ایریا اس میں مختلف ایریاز میں کچھ گاؤں کہہ لیں یہ چلے محلے کہہ لیں تھوڑے تھوڑے مختلف علاقوں پر تھے جس میں مثال کے طور پر مسجد قبا یہ اس چگہ پہ بڑا اگری کلچرل ایریا ہے اور یہاں پہ ایک پورا ایک قبیلہ رہتا تھا وہاں پہ اور وہ ایمان لائے تھے اور بڑے مخلص تھے کہ خود قرآن پاک میں ان کی بہت اپریشیٹ کیا گیا ان کی مسجد کو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی کہ جی آپ اجازت دیں تو مسجد ہم بنا لیں تاکہ کیونکہ وہ یہ تقریبا مسجد نبوی سے راؤنڈ کوئی سیون ایٹ کلومیٹر ہے تو وہاں ڈیلی آنا جانا ان کو مشکل آ رہی تھی کہ وہ پیدل کرنا ذرا لمبا ہی کام تھا اور ہر نماز میں مشکل تھا تو اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی تب سے یہ مسجد قبا موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ گوگل میں دیکھ لیں اور جب آپ جائیں گے حج یا انگلے کے لیے تو وہاں دیکھئے گا اب یہ دیکھئے کہ یہ تین قبیلے تھے یہودیوں کے یہ علیہ کتاب تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ چل رہا تھا ایک بنی قرائزہ بنی نظیر اور بنی قینقا ان کا نام تھا یہ تین قبیلے تھے یعنی یہودیوں نے بھی یہی طاقے تھے تو وہ ایک ہی قوم کے لیکن انہوں نے بھی قبیلے بنائے ہوئے تھے اور یہ بھی بڑا اچھا ایگری کلچرل ایریہ تھا اور وہ آج بھی موجود ہے مسجد نبی میں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگری کلچرل ایریہ یہ تھا اچھا اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عرب رہتے تھے دو قبیلے تھے عوص اور خضر اجیے ہی بڑے تھے اور ان کے خود لیڈرز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے چکے تھے اور انہوں نے بڑی درخواست کی تھی کہ آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ سیٹل یہاں پہ ہو جائے اور پھر آپ کی دعوت بھی ایزیلی پہلے گی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سب ہجرت کر کے آ گئے ہیں پھر آگئے سیٹل ہوئے تھے اور حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل کتاب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ایک معایدہ تھا اور یہ معایدہ آج کل نہیں بلکہ پرانے زمانے سے ہی انسانوں نے یہی سیکھا تھا کہ معایدہ کر لو تو معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے اب دیکھئے کہ یہ ابن حشام کی کتاب جو ہسٹری پہ انہوں نے بہت زمانے میں انہوں نے یہ لکھ دی تھی ساری روایات اکٹی کر گئے اور اردو میں ترجمہ تفہیم القرآن میں آپ پڑھ لیجئے گا یہ لکھا ہوئے آپ یہ دیکھئے کہ کیا رسولنسیبیلٹیز کیا تھی اس معایدے میں نمبر ون یہ تھا کہ یہودی اپنا خرچ اٹھائیں گے اور مسلمان اپنا خرچ اور یہ کہ اس معایدے کے لیڈرز حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے یعنی اتنی بات ہے کہ یہودی اپنا خرچہ اٹھائیں یعنی کیا کریں اپنا خرچہ کیا کہ اپنا جو بزنس کر رہے تھے اور بہت اسٹیبلش ترین کریں مسلمان اپنا بنائیں گے بزنس کوئی آپ سے پیسے نہیں لیں گے کچھ نہیں کریں گے اب حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بن گئی تھی اگر کوئی حملہ آور آئے تو آپ پھر مدد کریں گے اور اگر یہودیوں پہ کوئی آئے کوئی بھی حملہ آور تو مسلمان ان کی مدد کریں گے حکم یہ تھا یک یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا نمبر ٹو میں آیا ہے کہ جو خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں گے اور ان کے درمیان نیکی اور حق رسانی کا تعلق ہوگا نہ کہ گناہ اور زیادتی کا کہ بھی کوئی صرف نیکی کی بات ہوگی اچھے طریقے سے خیرخواہی کے ساتھ ہم رہیں گے اور کوئی زیادتی اور کوئی کچھ نہیں کریں ٹھیک ہے جنب اور خود یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسی وقت ایمان لے آئے تھے اور اس پہ اب بہت سے یہودیوں پہ ایک بڑا افسوس تھا کہ یار سب سے بڑا ٹیلنٹ سب سے بڑے عالم جو ہے وہ ایمان لے ہیں تو ان میں ایک تکلیف بھی آ رہی تھی لیکن مجبورن ایگریمنٹ ان کو کرنا پڑا رہا تھا پھر نمبر تھری میں یہ ہوئی کہ کوئی اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے اور نہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے کہ مظلوم کی حمایت کی جائے یعنی جو بھی مظلوم ہوگا اس کی حمایت ہم کریں گے اور ساتھ اب یہ نہیں کہ صرف یہودیوں پہ بات ہو رہی ہے یہودی بھی یہی کریں گے مسلمان بھی یہی کریں گے یہ تھی اور اپنے حلیف کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں اب یہ وہ احکامات تھے کہ جو ہیں ان تورات میں بھی یہی احکامات ہیں اس لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت چلی آپ نے بتایا تو پھر ان کو ماننا پڑا کہ خود تورات میں یہی احکامات ہیں پھر نمبر فور میں فرمایا کہ جب تک جنگ رہے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کے اخراجات اٹھائیں گے یعنی اب اخراجات کیا کریں گے اس کے لئے کیا ایکسپینسز ہوں گے ظاہر ہے جنگ کی یہ تھی کہ تلوار کی ضرورت ہے گھوڑے کی ضرورت گھوڑے تو کمتے ماں پہ مٹتے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں ہم ہیلپ کریں گے تو یہودیوں کی یہ آ گیا کہ جی ٹھیک ہے جی جنگ میں ہم بھی ساتھ یہ خرچہ کریں اور وہی سب سے فینینشلی سب سے اسٹیبلش یہودی تھے ان کے بہت اچھی ان کا ایک پوری انڈسٹریز بنی ہوئی تھی تلواروں کے اور بہت سی چیزوں کے فرنیچر بھی شاید وہی بناتے تھے اور وہ اس طرح سے وہ زیادہ اسٹیبلش تھے اور اوسر خزرج کے قبیلے اگرچہ بڑے تھے تعداد میں لیکن وہ امپریس تھے یہ ہوتی زیادہ ایک فینینشلی بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی کہ تعداد ان کے پاس تھی تو وہ ان سے امپریس ہوتے لیکن اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امان لائے تھے تو اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کچھ ارشادات فرمایا آگے آپ دیکھیں نمبر فائیو میں آیا کہ اس معایدے کی لیڈرز پر یسرب میں کسی نوعیت کا فتنہ اور فساد کرنا آرام ہے یہ تو رات کا حکم بھی ہے کہ فتنہ اور فساد دہشتگردی یہ نہیں کرنے یہ کسی نے نہیں کرنے یعنی اب یہ مسلمان بھی نہیں کریں گے اور یہودی بھی نہیں کریں گے ایگریمنٹ یہ تھا پہ نمبر سکس میں آیا کہ اس معایدے کے لیڈرز کے درمیان اگر کوئی ایسا اختلاف رنمہ جس سے فساد کا خطرہ تو اس کا فیصلہ اللہ کے قانون یعنی تورات کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اب یہودیوں کو خود بھی معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی پورے عرب میں سب سے زیادہ مخلص انسان ہے یہ پورے اور قبیلے کے لوگ بھی سمجھتے تھے تو انہوں نے بھی اس لئے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی تورات کے مطابق جب یہ کریں گے تو ٹھیک ہے جناب اگر کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے یہ کوئی فساد کا معاملہ ہوتا ہے پھر نمبر سیون میں آئے کہ قریش اور اس کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی یعنی قریش اگر یہاں پہ حملہ کرنے کے لیے آئیں مدینہ منورہ میں تو اس کے لیے کوئی مدد نہیں کی جائے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تین بڑی جنگیں ہوئیں قریش کے ساتھ بدر اہوت اور خندق تینوں کے لیے وہ آئے قریش کے لوگ ہی وہی مین لیڈرز تھے وہ آئے تھے پھر نمبر ایٹ میں یہ پوائنٹ تھا کہ یسرب پر جو بھی حملہ ور ہو اس کے مقابلے میں شرقہ معایدہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں یعنی ایک تو وہ کہ فائنینچلی بھی مدد کریں گے پھر فیزیکلی بھی کریں اور نمبر نائن پوائنٹ یہ تھا کہ ہر فری اپنی جانب کے علاقے کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوگا یعنی ظاہر ہے کہ یہودیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے قلعے بھی بنا دیا تھے کہ وہ بھی اپنی سیکیورٹی کو خود مینیج کریں گے مسلمان بھی اپنی کو خود مینیج کریں گے تو یہ ایگریمنٹ تھا یہودیوں کے لیڈرز نے اس طرح اپنے آکے سائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پوری طرح ایکسپٹ کیا اس پورے معایدے کو لیکن پھر کیا کیا انہوں نے ایگریمنٹ تو کر لیا اب آپ اسپیشلی دوبارہ اگر پڑھا ہے سورة النور اور سورة الحضاب میں کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی اور بلکہ سورة علیہ اندان میں اور پھر سورة النساء میں اور پھر آپ پھر آپ اور سورتوں میں بھی آپ دیکھیں گے سورة المائدہ میں آپ دیکھیں گے خود پڑھ سکتے ہیں یہ ہسٹری ہے پوری کہ کیا کیا انہوں نے کیا لیکن یہاں پہ اس وقت کیا ہوا یہ میں اسپیشلی بتاتا ہوں تفہیم القرآن ہی سے ہی میں نے یہ پوری ڈیٹیل لی ہے کچھ اس میں میں نے ایڈ بھی کیا یعنی تین قبیلے تھے جو آپ پہلے پڑھ چکے اس ایڈیا کے رہنے والے تھے یہی پہ سیٹل تھے اور سیٹل کب تھے کہ جب سیونٹی عیسوی میں ان پر ایک اللہ کی سزائی کی انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کا انکار کیا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالی نے پھر ان کو جلا وطن کرنے کی سزا دی یعنی بہت سے لوگ تو مارے گئے خود اور یہ کس نے مارا تھا رومن ایمپائر نے بہت مارا اور جو بچ گئے بچ کے کسی طرح بھاگ کے سہرہ میں آگئے وہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو جا کے سیٹل ہوئے جو تین قبیلے بنا گئے کلے بنا گئے بیٹھ گئے اب بنی قینقہ نے پہلا کام کیا اس نے کیا کیا کہ عبداللہ بن عبید جو کے سب سے بڑا منافقوں کا لیڈر تھے اس کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کیا یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے سورت النور میں اور سورت الحضاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں دوبارہ پڑھ لیجئے کہ کیا سا پروپیگنڈا کرتے رہے منافقین بھی اور ان کے ساتھ یہودی جو ہیں وہ بھی آ کے یہی پروپیگنڈا اور پروپیگنڈا سے فائدہ کیا ہوتا تھا انہیں یہ ہوتا تھا کہ بھی اس طرح سے عوصر خزرج کے جو انصار صحابی تھے ابھی نئے نئے ایمان اللہ ہے چلو ان پر اثرات آجائیں مقصد یہ تھا اچھا پھر اگلا عمل انہوں نے زیادہ سخت کیا کہ خواتین پر ریپ کرنے کا انہوں نے یہ ایک جرم جو ہے وہ کر لیا ہے ایک یہ بڑی حرکت کر بیٹھے اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بقاعدہ اسی معایدے کے تحت صدا دی کہ بنی پینکا کی جلہ وطنی کی یہ یہ ٹو ہجری یعنی دوسرا سالتہ عجرت کے بعد اور اسوی کے لنڈر میں سکس ٹوئنٹی فور ہے تو تب یہ ہوا کہ کینکا کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو اب آپ دیکھئے کہ یہ معاملہ ہوا اور آپ پھر آپ اس آیت کو پڑھئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کی تھی کہ سزا دی اور پھر یہ بھی جو حکم تھا کہ ان کے کچھ خجور کے درخت کاٹے تھے تو یہ کیا تھا کہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ نے یہ پھر یہ ان کی سیچویشن بھی بتا دی کہ یہ اپنے حشر کے لیے ان کے گھروں سے نکال کر باہر کیا اور پھر اللہ ان پر وہاں سے آ پہنچا تو ان کے اندر دلوں میں حیبت ڈال دی اور انہیں اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے اجار دی اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا تو یہ دیکھئے کہ اس طرح کر کے اور کیوں ہوا کہ یہ وہی جو اگریمنٹ ہوا تھا کہ جناب فساد نہیں کرنا کسی نے نہیں کرنا نہ مسلمانوں نے اور نہ یہودیوں نے کچھ کرنا اہلے کتاب کا بھی یہی تھا تو انہوں نے وہ کر لیا ایسی حرکتیں کر لیا پھر یہ بھی اس میں تھا کہ سیکیورٹی اپنی خود کریں گے اور یہ کوئی دہشتگردی اور یہ معاملہ نہیں کرنا انہوں نے کیا اور پھر خود یہ اگریمنٹ تھا کہ تورات کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ کریں گے تو آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کو یہاں سے جلاوطن کر دیں تو یہ یہاں سے نکل کے خیبر چلے گئے اب دوسرا قبیلہ تھا بنی نظیر ان کا جرم کیا تھا اس کا جو مین لیڈر تھا قاب بن اشرف اس نے جنگوں کی شکست کا پروپیگنڈا بڑا کیا جنگ بدر اہد اہد میں زیادہ موقع آیا کہ وہاں پہ جب کچھ تھوڑے سے ٹائم کے لیے صحابہ اکرام کو مشکلات آئیں تھی تو اس پہ لے کہ ایسا پروپیگنڈا منافقین کے ساتھ مل کے اس نے کیا اور اس سے زیادہ پھر گندہ کام اس نے یہ کیا کہ اشتیال انگیز مرسیہ یہ بھی مرسیہ بھی اس طرح سے یہ آپ کو پتا ہے کہ شائری کے اندر یہ رونے پٹنے کی ہوتی ہے اس طرح کے عرکت کی اور پھر مسلم خواتین کے لیے اظہارِ عشق کی اشائری یہ عرکتیں بھی کی اس نے یعنی یہ سردار قاب بن اشرف جو اس بنی نظیر کا لیڈر تھا اس نے یہ عرکتیں کیا ظاہر ہے اس کے ساتھی بھی یہ کر رہے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے طور پر اسی طورات کی حکم کے مطابق قاب بن اشرف پر ایک پولیس ایکشن کروایا تری ہجری کو اور اس کو قتل کر دیا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ حرکت بھی کی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلائے آپ نے گھر میں آپ تشریف لائے تو اب جہاں پہ آپ بیٹھے تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اٹھ جائیں یہاں سے تو تب تھوڑا سا چند سیکنڈ میں آپ اٹھ کے گئے تو پتا چلا کہ اوپر سے پتھر آپ کے سر پر مارنے کی کی تھی انہوں نے کر تو دی تھی انہوں نے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے بچا دیا تھا پہلے ہی اٹھا کے اٹھا دیا تھا اور زہر بھی لگانے کی کوشش کی انہوں نے نکال دیا گیا ان کو اسی وجہ سے اب ایک قبیلہ رہ گیا تھا بنی قریضہ تو جب جنگ خندق ہوئی تو ابھی تک بنی قریضہ جو ہے یہ پانچ سال گزر گئے تھے کچھ نہیں کیا تھے انہوں نے ارکتے لیکن اب جب قریضہ کے ساتھ دوستی کی اور اندر سے حملے کی پلاننگ کی یہ آپ اسپیشل ہی پڑ چکے ہیں صورت الحزاب میں یہ وہی جنگ حزاب ہی ہے جنگ خندق بھی اسے کہتے ہیں جس میں یہ تھا کہ تیس ہزار کے قریب مختلف قبائر کے لوگ قریض کے ساتھ مل گیا آ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکیورٹی کی طور پر خندق بنا دی تھی تاکہ وہ اندر نہ تو بنی قریضہ نے وہ کر لیا تو ان سے ہاں جی آپ کرنا آگے سے حملہ پیچھے سے ہم کر لیں گے اس طرح سے ہوگا تو اس پر پھر سزا ہوئی اب انہوں نے جب سیکیورٹی کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ درخواست کی کہ جی آپ یہ سعید بن معاز کو جو ہے نا آپ ان کو پلیز آپ جج کے طور پر انہیں بنا دیں تاکہ وہ فیصلہ کریں اب سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ یہ اس خزرج کے اوس کے وہ مین سردار تھے اور وہی تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کہا ٹھیک ہے جی اب یہ جیسے کہہ رہے ہیں یہودی آپ فیصلہ کیجئے تو انہوں نے تورات کو نکالا اور نکال کے این جو سزا یہ تھی کہ جب معایدہ کیا اور پھر اس میں حملہ کوئی کرے پلاننگ کرے تو اس کی سزا کیا تھی یہ تورات میں ابھی آپ پڑھ لیجئے آپ کو نظر آئے گی کیا کیا کہ تمام فوجیوں کو قتل کیا لگی اور باقی سویلین جو تھے ان پر خدمت کی ایک سزا ان پر دی یہ کرو کیونکہ آپ پڑھ چکے سورہ محمد کے اندر کہ یہ حکم تھا کہ وہ کسی کو غلام نہیں بنا سکتے تو اب قیدی تھے اب جو آئے سویلین ان کے ان کے لئے یہ دہر دہتر خواتین تھی بچے تھے تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے دو آپشنز دی تھی کہ احسان کے ساتھ ذریعہ ازادی کرنا یا پھر فدیہ کا قانون اب فدیہ پھر یہ کیا انہیں کہ ٹھیک ہے ایک تو ان کے پورا جو بھی ان کی پروپرٹی تھی وہ بھی آگئی اور وہ پہلے بنی نظیر اور بنی پینکا کے بھی پوری پروپرٹی وہ بھی آگئی تھی حکومت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بہاجرین کو سیٹل کرنے کے لئے ان کو یہ دیا کہ بھی آپ انسار کے ساتھ مل کے آپ یہ اگری کلچر کا کام آپ کریں تاکہ آپ سیٹل ہو جائیں یہ ہوا معاملہ اور پھر یہ ہوا کہ ان کے سیویلین تھے ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ فدیہ کا طریقہ یہ کیا کہ اتنے عرصے کے لئے یہ سرویسز کریں سرویسز یہ کیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ بھی اس ٹائم میں ان کو موقع ملا کہ قرآن پاک بھی پڑھتی گئیں سنتی گئیں ان میں سے بہت ساری خواتین وہ ایمان لائیں تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ پتا چلتا گیا کہ وہ ایمان لائیں یا پھر نہ بھی لائیں لیکن اب وہ کوئی اب جرم نہیں کریں تو پھر ان کو آزادی دے دی اور جو بچے تھے بچے بھی آستہ آستہ بڑے وے اور انہی میں سے بہت سے ہیں جن سے بہت سی آدیث سامنے آتی تو یہ سیٹل ہونے کا معاملہ یہ 5 ہجری 6 27 یہ معاملہ تو یہ اسی قرآن پاک کے رسول اللہ صلی اللہ کے کروا دیا تھا اب اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے بتایا کہ یہ ریزلٹ ہے تم خود دیکھ لو اللہ نے ایسے سزا کر کے دکھائی اور صحابہ کرام کو جزا بھی دی تمہیں پوری زمین مل گئی اگری کلچر کے لئے اور تم سیٹل ہو جاؤ اس اب تک ہوا اس سے اگلا سٹپ پھر سیون ہجری کو ہوا کہ اب جو یہ دو قبیل بنی خینقہ اور بنی نظیر یہ سیٹل تھے خیبر میں جا کے اگری کلچر کر رہے تھے تو اب وہ پوری پلاننگ کر کے وہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لئے تیاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے یہ ایکشن کی دیکھیں ابھی تک ان کے قلعے ابھی بھی موجود ہے اور یہ اس قلعے کو اسپیشلی آپ دیکھئے اس کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بلکل پہاڑ جو ہے وہ ایک بقاعدہ دیوار کی طرح لیکن ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ روب ایسا آیا کہ وہ خود نکل آیا نکل کے آکے کی جنگ اور پھر حضرت علی رضی اللہ نے ان کے مین لیڈر کو اسی طرح قتل کیا جنگ میں یہ ہوا اور اب اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ انہی کلوں کے ساتھ بہت اچھا اگری کلچر لے رہی تو خود پھر جب مفتو ہو گئے تو یہودیوں نے پہ یہ درخواست کی کہ رسول اللہ عبد و اینہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ہی جا کے اگری کلچر کا کام کریں اور ففٹی پرسنٹ جو بھی اس کے پروڈکشن جتنی ہو جائے گی وہ آپ لے لیں ففٹی مین رسپونسیبل ہوتے تھے وہ آتے تھے اور جو کچھ بھی ابھی کھیتوں میں جو جو ریزلٹ آیا تو ساری پروڈکشن کو اتنی صحیح کیلکولیشن کرتے ہوئے اگزیک ففٹی ففٹی پرسنٹ الگ الگ کرتے کر کے پھر یہودیوں کہتے تھے آپ جو زیادہ پسند آپ لے لیں تو امیجن کریں کہ وہ پھر روتے تھے کہ یہ اس طرح سے اسمان اور زمین جو ہے اس طرح سے ایک بقائدہ اس طریقے سے یہ معاملہ قائم ہو رہا ہے دنیا میں کہ اتنا اچھے طریقے سے سب جو ریزلٹ ہے ایسے آرہا متاثر ہوتے تھے تو یہ تو تھی ہسٹری اب اہل ایمان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ ایک ریکلچر دے دی تب ان کو حکم ہوا اب حکم ہوا وما افا اللہ علی رسولہ منہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولیکن اللہ یسلط یسلط رسولہ علی من یشا واللہ علی شئی قدی اور منافقین پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ جو اموال اللہ نے ان یہودیوں کی طرف سے اپنے رسول کی طرف فلٹا دیئے تو ان پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دڑائے کہ ان پر تمہارا کوئی حق قائم بلکہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی اب منافقین کا یہ پروپیگنڈا آ رہا تھا کہ آہ جی یہ دیکھیں جی اتنا کچھ ایک پروپرٹی مل گئی اگریکلچر کی تو ہمیں بھی تو دولہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نہ بتایا کہ نہیں جی یہ اس کی لئے تم نے کوئی کام نہیں کیا نہ تم کوئی گھوڑے اونٹ کچھ نہیں لے تم نے اس جہاد میں کوئی حصہ نہیں لیا اس لئے تمہارے لئے کوئی حصہ نہیں آئے گا یہ اللہ اور اس کے رسول جس کو چاہتا ہے مسلط کر دیتا اور یہ معاملہ ہو جاتا تمہیں کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد اہل ایمان کے لئے کیا حکم آیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ رسول من اہل القرآن فللہ وللرسول ولزل قرب والیتام والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیائی منکم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نحاكم عنه فانته واتق اللہ ان اللہ شدید العقاب اس لئے ان محلوں کے لوگوں سے اللہ جو کچھ اپنے رسول کی طرف پلٹائے تو اب کیا کرنا یعنی اللہ نے اپنے رسول کو دیا جو حکومت کو چلا رہے تب ان پہ کیا رسپونسیبلیٹ یہ کہ وہ اللہ رسول قرامت مند قرابت مندوں یتیموں مسکین اور مسافروں کے لئے خاص رہے گا تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتا رہے اور رسول کا منصب یہی ہے کہ جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رو بے شک اللہ بڑے سخت صدا دینے والا تو صحابہ اکرام رضی عنہ ان کو سمجھ آگئی ورنہ اس سے پہلے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی فتح ہو جاتی تو اس میں اسی پوری ملٹری کے لوگوں کو کچھ کچھ حصہ زمین کا دے دیتے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ نہیں ہونا بلکہ اس کے لئے یہ ہوگا کہ اب یہ حکومت کے فنڈ میں آئے گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو اس میں اللہ کے لئے یہ استعمال ہوں گا اب اللہ کے لئے کیا ہونا انہیں اللہ تعالیٰ کے دینی خدمت کے لئے جو معاملہ وہ ہوگا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرابت مندوں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کے لوگوں کے لئے جس میں خاص طور پر محاطر مومنین بہت سے تھی ان کے بچے تھے جو پہلے شہروں سے لے کے آئی تھی ظاہر ہے کہ ان کے شہر شہید ہو چکے تھے تو ان کے بچے ان سب کو سیٹل کرنے کے لئے وہاں خرچ ہوگا پھر جتنے پورے مدینہ منورہ میں اہل ایمان میں جتنے یتیم ہوں گے جتنے مسکین ہوں گے جتنے قریب لوگ ہیں سب کو ملے گا اور مسافروں کے لئے خاص ان کے لئے بھی رکھیں اس لئے کہ اب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ عرصے میں بہت سارے مسافر آئیں گے اور وہ آئے اس کے چند سالوں میں ہر قبیلے کے لوگ وہ آنے لگے آپ سورہ علیہ عمران میں پڑھ لیں پڑھ چکے آپ کہ اسپیشلی کہ کرسچنز کے بہت سے لیڈرز وہ آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور تب پہ سورہ علیہ عمران وہاں پہ نازل ہوئی تھی اور وہ آپ پڑھ چکے اسے اسی طرح اور قبیلوں کے بھی لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو خاص مسافر ان سب کی خدمت کے لیے آیا تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف دولت مندوں یعنی امیر لوگوں کے لیے یہ کوئی گردش نہ کرتا رہے یعنی ہوگا کیا کہ ورنہ وہ آپس میں ایک دوسرے بے بزنس کریں گے انجوائی کرتا رہے تو یہ نہیں سب کو ملے گا تو یہ ہے فائنینشل پولیسی جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتا دی گئی وہ سمجھ دیتے کہ اللہ ہی کی کتاب ہے تو اس لیے وہ سمجھ یہ اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا دیکھیں کیسے ہوا اگلی آیت دیکھیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ بِیَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَوْ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ اُلَائِكَ هُمُلْ صَادِقُونَ پھر یہ خاص کا ان غریب مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنی جائدادوں سے نکال باہر کیے گئے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرتے ہوئے ہیں یہی راستباز ہے کہ یہی نیکلو کہ ان کے لیے اپنے ایکسپینسز ادھر کر رہے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ اب یہ مدینہ منورہ میں جتنی پروپرٹی آئی اگریکلچرر ایریا تھا ہے وہیں سے زیادہ آ رہی تھی آمدنی اور پھر خیبر بھی فتح ہوا تو وہاں سے بھی بہت کچھ آ گیا اب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر سے پہلے تک ہم مشکلات میں رہی ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہم سکوم میں آگئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطلب یہی ہے کہ بہت کم حصہ تھا کہ جو خود اپنی فیملی کو دے رہے تھے یہ ریزلٹ تھا اور زیادہ تر مسکینوں یتیموں اور مسافروں اور مہاجروں کے لیے انہی کے لیے زیادہ دیتے رہے یہ ریزلٹ ہوا یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگئے بہت کچھ اگریکلچر آئی تو تب پھر امہات المومنین کو بھی کافی کچھ ملا آپ صورت العذاب میں پڑھ چکے کہ ان کے لیے ایک بڑی مشکل ٹائم تھا جو انہوں نے گزارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری اجازت دی تھی کہ آپ کو اگر آپ دنیا میں مشکلات سے بچنا چاہیے تو آپ بے شک بغیر کسی کوئی تکلیف کے لیے نہیں کوئی کسی آپ پر وہ نہیں ہوگا کوئی معاملہ نہیں آپ چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی خود لے سکتے ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں مانا کہا کہ نہیں یا اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں وہ نہیں اور پھر سات ہجری میں جا کے تب وہ سیٹل ہوئیں اور سیٹل ہوئیں تو تب بھی ہوتا تھا کہ ان کو جتنی جو کچھ آتی تھی اسی کو بھی وہ غلاموں کو آزاد کرنے میں انہوں نے خرچے کی ہیں اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو ان کو بھی دیتے رہے تاکہ وہ بھی سیٹل ہوتے جائیں یہ معاملہ ہوا آپ دیکھیں اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے جس کا آپ فائنینچل منجمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت عمر عدیرہ تنہوں کے زمانے میں آیا یہ نہیں ہوا کیا تھا ایک بڑا دلچسپ کیس ہے کیس یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ پورا ادھر افغانستان سے لے کے لیبیا تک فتح ہوا ہے اس میں بہت سا ایریا اگریکلچرل ایریا اور آپ جانتے ہیں کہ فیفٹین ہنڈرڈ سیئی سے پہلے کا زمانہ جو ہے یہ اگریکلچرل ایج کہتے ہیں یعنی اصل آپ کی ایکانومی جو ہے وہ چلتی ہی اگریکلچر سے تھی انڈسٹریز تھی چھوٹی موٹی تھی کوئی بڑا کام نہیں تھا کہ اصل فینینس چلتی اس میں تھی اب یہ سب فتح ہو گیا تو حضرت عمر عدیرہ تنہوں نے سپیشل اپنی پارلیمنٹ کو اکٹھا کیا اور یہ پارلیمنٹ میں آپ نے یہ نہیں کیا کہ اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہی پارلیمنٹ کے تھے لیکن اس کے علاوہ اپنے مختلف قبیلے کے جو جو بھی ان کے رسپونسبل ان کے سردار تھے ان سب کو بلایا مدینہ منورہ میں سب آئے یہ ڈسکشن ہوئی کہ جناب جاہلیت میں معاملہ ہوتا تھا کہ جس نے فتح کر لیا تو وہ انہی کو پروپرٹی مل جاتی تھی ملٹری والوں تو بھئی اس میں ہوگا کیا کہ یہ چند لوگ جو ہیں وہ امیر ہو جائیں گے باقی غریب رہیں گے تو اب یہ چھے دن تک پوری بحث چلتی رہی پھر حضرت عمر عدی اللہ عنہ نے یہی جو آیات ہے جو یہ سکس سیون ایٹ کی آیات ہے اس میں دیکھئے تو آپ نے کہا کہ جی دیکھئے کہ اتنا کچھ فتح جو ہوا ہے یہ جو پروپرٹی تھی یہ کوئی غیر مسلموں کی نہیں تھی بلکہ سب رومن ایمپائر میں بھی اور ایران ایمپائر میں بھی یہ ساری پروپرٹی حکومت کی تھی بادشاہ انجوائے کرتے تھے اسے اور ان کے بیروکریٹس اور ملٹری والے بھی انجوائے کرتے تھے یہ تھا تو بھی اب آپ ان آیات کی لحاظ سے میرا خیال یہی ہے کہ یہ اب یہ جتنی آئی ہے ہمیں اتنی پروپرٹی ملی ایگری کلچر کی اس کو ہم حکومت کے فنڈ میں رکھیں اور رکھ لیں اور پھر ہم یہ اس سے سب لوگوں کی مدد بھی کریں یعنی مدد نہیں بلکہ یہ انہی کا تو پھر سب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو بھی سمجھ آگئے اور جو مختلف قبائل کے سردار آئے تھے وہ بھی مان لائے چکے تھے ان کو بھی سمجھ آگئے ہیں انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے پھر وہ سب نے بلکل ایگریمنٹ کرتے ہوئے سب نے سائن کیا کہ جی ایسے ہی ہونا ہے اب دیکھئے کہ اس میں حضرت عمر عدی اللہ عنہ نے پھر کیا کیا غیر مسلموں کو کھیتوں پر جابز دیں اب جتنے غیر مسلم تھے آپ دیکھیں فلسطین میں عراق میں ایران میں بہت کچھ تھی سب کو جاب یہ دی کہ جی آپ لوگ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں کھیتوں پہ آپ کریں پھر عمر عدی اللہ عنہ نے نہروں کا ایک پورا نظام بنایا تاکہ سب کو کھیت پہ یہ مدد اس طرح سے مل جائے اور تیہ یہ کیا ان سے کہ جی آپ جو کچھ اس کی پروڈکشن ہوگی 50% آپ کی ہوگی 50% ہماری ہوگی وہ احران ہوگئے کیونکہ ان کے اپنے رومن ایمپائر اور ایرانی ایمپائر کے جو بادشاہ تھے وہ تو بہت تھوڑا سا حصے ان کو دیتے تھے وہ تو خوش ہوگئے کہ جی 50% ہمیں مل رہا ملے اور اس کا پھر جو ریزلٹ آیا وہ یہ آیتہ تھا کہ اب اتنی بڑی رقم جو ہے ان کے ہاتھ میں آنے لے اب غیر مسلموں کو پھر سمجھ میں آئی کہ اچھا جی یہ واقعی اس کا مطلب ہے یہ قرآن کا حکم ہے تو پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ ان کی مجورٹی پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسنٹ کر کے جو فنڈ حکومت میں آ رہا تھا اس کا کیا کرتے تھے تو حکومت کو تمام انسانوں کی خدمت جس کو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مہاجرین کے لیے مسافروں کے لیے غریبوں کے لیے ان کی آپ کریں اور وہ کرنے لگے کرتے رہے کرتے رہے کہ آپ امیجن کریں کہ عمر عدیلہ تعالیٰ تو یہ اتنا احتیاط کرتے ہوتے تھے کہ ظاہر ہے کہ اب ان کے بس میں صرف مدینہ شہری تھا تو وہ شہر میں ادھر ادھر جاتے ہوتے تھے گھروں کے اندر چیک کرتے ہوتے تھے کہ پوزیشن کیا ہے اب پتہ چلا کہ خاتون کے پاس آٹا چاول وہ نہیں ہے ان کے پاس اور شاید سیٹل ہو کے آئی تھی کئی سے تو بڑا خود روئے دل میں کہ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ اب وہ فورا اپنے ویراؤس میں گئے اور وہاں سے پوری بوریاں اٹھائیں اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے اب ان کے ظاہر ہے کہ آپ کی ٹیم کے اور ملازمین بھی تھے تو انہوں نے کہا جی ہم اٹھاتے نہیں ہوئی یہ میری رسپونسیبلیٹی ہے اٹھا کے اسی خاتون کے پاس گئے کہ بہن یہ پورا جانب آپ کا ہے پلیز تب وہ خاتون نہران ہو گئی کہ ہے یہ ہمارے ہاتھ میں مل رہا تو انہوں نے کہا کہ جی خاتون یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو تجربہ ہے تو یہ عمر کے بارے میں کیا خیال ہے خاتون نے وہی کہا کہ میں تو کہوں گی کہ عمر کو جانا حکومت سے ہٹاؤ اور میں تمہیں جانا اپنا خلیفہ مناؤ تو عمر رضی اللہ تو انہوں نے روئے کرنے بھی اس پہ بھی آپ مغفرت کی دعا کریں تو جب پھر خاتون کو پتا چلا یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تو بہت پھر ان کو افسوس بھی ہوا کہ یار میں نے ان کو کیا کہا دیا تو یہ حالت ہے ایک ایک آدمی کو یعنی چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو ان کو پورا ملتا رہا اور خود غیر مسلموں سے ایک ٹیکس ان پہ رکھا گیا تھا تو اس میں پھر یہ بھی ہوا کہ اگر ریسپونسیبیلٹی صحابہ اکرام کی تھی کہ ہم آپ کی سیکیروٹی کریں گے اب ایک جگہ سے نکلنا پڑا ان کو تو انہوں نے پورے پیسے واپس دیئے تاب وہ کرسٹینز تھے یہ سپیشلی سیریہ کے ایریے میں وہ ہوتے تو وہ بڑے متاثر ہوئے کہتے ہیں یا واپس دے رہی ہے یہ کیا بات کہتے ہیں بھئی سوری اس ٹائم آپ کی سیکیورٹی نہیں کر پا رہے تو اس لئے واپس دے رہے کہتے ہیں ہمارے اپنے ہی مذہبی لوگ جو ہیں وہ تو ہم سے زیادہ ٹیکس لیتے تھے اور واپس کی بات تم واپس کی کر رہے اتنے حیران ہوئے تھے اور ان کی مجارٹی وہ بھی مان لیں ابھی آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جارڈن سیریہ لبنان ان میں کرسٹینز ابھی بھی بہت ہے آپ ان کی خود رائے ان سے پوچھ لیں یا آپ ای میل کر لیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کے خود بزرگ ان کو کیا بتاتے ہیں کہ ہسٹری میں ہوا کیا تو یہ تھا فائنینشل احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فائنینس کو ایسے منیج کرنا ہے اگر آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو آپ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے یہ پوری کتاب المال آپ پڑھ لیجئے جس میں انہوں نے یہ پورے میتھرز انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے سے بنائے گئے تھے اور وہ آج تک چل رہے ہیں یعنی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ خود ون سیونٹی ہجری کے زمانے میں فوت ہوئے یعنی اس سے مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے around 130 years بعد تک یہی معاملہ چلتا رہا ہے فائنینس تو دیکھئے ٹھیک ہے حکومت نے کچھ کرپشن کی کچھ لوگوں نے کچھ حرکت کی تو بیچ بیچ میں جو بھی نیک حکمران بنے تو انہوں نے اس کو ختم بھی کیا جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے اور بنو امیہ کے آپ زیادہ تر تنقیدہ پڑھیں گے ہسٹری کے اندر کہ جو شیعہ حضرات نے ان کے سکولرز نے بہت لکھی ہیں لیکن وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پہ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا تھا تو اس پہ تو یہ لطیفہ ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ ان پہ خود انہوں نے بنو امیہ کے لوگوں اپنے رشتہ دار قزنز بھائیوں ان کی بہت سی پراپرٹی کو انہوں نے روکا روک دی ہم سے روک کے حکومت کہہ یہ وہاں کا فرنڈ ہے آپ کیوں استعمال کار تو وہ اب روتے پیٹھتے اپنی پھوپی کے پاس چلے گئے اور کہا جی یہ دیکھو جی عمر بن عبدالعزیز نے ایسا کیا تو پھوپی نے کہا بھی میں تو کہا تھا کہ عمر بن خطاب کی فیملی میں تم شادی نہ کرنا اور میرے بھائی نے وہ شادی کر لی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوتی کے ساتھ تو دیکھو اسی کے اندر سے ہی عمر بن عبدالعزیز ایک نیا عمر پیدا ہو گیا امیجن کریں یہ حالت تو یہ اس حد تک چلا سلسلہ تو یہ تھی ایک فائنینشل مینجمنٹ جیسے انہی آیات پر صحابہ اکرام نے عمل کیا اور ریزلٹ پھر یہ آیا اور پھر مجورٹی غیر مسلموں کو بھی سمجھ آئی وہ بھی ان کے ایشوز جتنے مسئلے ہوتے تھے صحابہ اکرام حل کرتے ہوتے تھے مسئلوں کو اور تب ہی ان کی مجورٹی اس پورے ایریا کی یعنی اس وقت آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہسٹری کے لحاظ سے خاص طور پر یہ ایریا آپ دیکھئے افغانستان ایران اراک سیریہ لبنان فلسطین ایجپٹ لیبیا اور عرب تو پہلے ہی ان سب کو دیکھ لیجئے اور ترکی میں بھی پھیل گیا پھر آگے معاملہ چلتے چلتے ان کی مجورٹی اس لیے آج بھی مسلمان ہیں ورنہ نہ ہوتے اور پھر بعد میں تو پھر یہ پاکستان اور انڈیا کا ایریا بھی بڑا آگیا تو ان میں جنہوں نے حکومت میں اچھ عمل کیے تو اسی کا ریزلٹ ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں اسی لیے ہمارے دادا پر دادا جو بھی تھے بزرگم سے تین چار سو سال پہلے وہ اس لیے ایمان لائے تھے یہ ریزلٹ ہوا ہے تو یہ ریزلٹ ہے اس کے تو یہ اسی صورت کے مطابق آپ کو پورے ارشادات سے آپ کو واضح ہوگا اس کے بعد اگلی آیات میں پھر مہاجرین اور انصار ان کے بات اور پھر منافقین پہ پوری بات وہ چلے گی آخر تک اس کو اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں تو ابھی آپ کے ذہن میں ہزاروں سوال ہونے چاہیے لوجیکلی کیونکہ یہ ایک فائنینشل میٹر ہے اسی کے حکم تھا جس پہ عمل کیا ریزلٹ بھی آیا تو اس میں جتنے سوالات ہسٹری میں آپ کے ذہن میں وہ سب آپ بلا تکلف آپ ایمیل کر لیں اور آپ انہی تفسیر میں بھی آپ پڑھ سکتے کہ اس میں کچھ سکولرز نے زیادہ فائنینشل میٹرز کو لکھا ہے آپ ان کو بھی پڑھ لیچے اور پھر دیکھئے کہ ریزلٹ یہ ہوا پھر انشاءاللہ اگلی آیات کم اگلے لیکچر میں وہ قبر کرتے ہیں جزا قلعہ خیر وحسن الجزا موسیقی